ہیلو اسلام علیکم دوستو آرگس الیکٹریکل کے اندر آپ کو ایک بار پھر خوش حمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ فلوٹ سویچ کیا چیز ہوتی ہو اور اس کا استعمال کرنے کا جو میتھڑ ہے وہ تو ہم نے آپ کو پچھلی ایک ویڈیو کے اندر ڈسکس کر دیا ہے تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہ فلوٹ سویچ کے اندر ہوتا کیا ہے اور یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے جیسے کہ آپ دوستو کو جو الیکٹریکل سے ریلیٹڈ جتنے بندے ہیں ان کو پتا ہے کہ بھائی اس کو کیسے یوز کیا جاتے ہیں اور کن پرپس کے لیے ان کو یوز کیا جاتے ہیں اس کا استعمال ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر جیسے بتایا کہ اس کو موٹر کے ساتھ آٹومیٹک آن آف سے کنٹرول کرنے کے لیے یہ موٹر کا آٹومیٹک آن آف کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے اور کس موٹر کے ساتھ اور کس طرح سے کنٹ کیے جاتا ہے وہ ہم پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا جوی ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ فلوٹ سویچ کے اندر بسیکل ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے ورک کرتا ہے، کیسے آٹومیٹک موٹر کو کت آف کرواتا ہے اور آٹومیٹک موٹر کو آن کرواتا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو ایک بار سبسکرائب کر لیں دوستو یہ مختلف کمپنیز کے ڈیزائن کرتا فلیڈ سیچ ہوتے ہیں اور ان کی مختلف وائر ہوتی ہیں تین قسم کی اس کے اندر وائر ہوتی ہیں تین وائر ایک اس کے اندر کامن کی ہوتی ہے اور دو جو ہے ایک نارملی کلوز اور نارملی اوپن جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک اس کے ساتھ ہمارے پاس جو آپ دیکھ سکتے ہیں افلوٹ سے چورے اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ ویٹ ہے یہ جو ویٹ ہے یہ بہت اہم چیز ہے کہ بینہ ویٹ کے اس کو اٹومیٹک کے اوپر یوز کرنا بہت مشکل ہو جاتے کیونکہ بینہ ویٹ کے اگر اس کو آپ ٹینکی کے اندر لگائیں گے یہ آپ تصویر کے اندر دیکھ لیں دیکھیں یہ ہمارے پاس اگر ٹینک ہے ہم اس کو ویٹ لگائیں گے تو ویٹ کے ساتھ ہی یہ ورک کرے گا ویٹ کے ساتھ کیسے ورک کرے گا مثال کے طور پر ہمارے پاس ٹینکی جو ہے وہ امٹی ہوگی ہے تو یہ تو نیچے ڈاؤن ہو جائے گا لیکن جب آپ پانی برتے جائیں گے تو یہ مسلسل سیدھا پانی کے اوپر تیر جائے گا اور موٹر کو کٹ آف نہیں کرائے گا کٹ آف کرانے کے لیے اس کے پوزیشن بلکل ڈاؤن پوزیشن کے اکس ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے لیے ویٹ کے استعمال کیے جاتا ہے تو ہمارا جو آج کے مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بیسکل ہی ہوتا کیا ہے ہم آپ کو دو تین قسم کے فلٹ سویچ دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے یہ ہمارے پاس دیکھیں دو فلٹ سویچ ہیں مختلف کمدی کے ان کا کام ایک ہی ہوتا ہے لیکن مختلف ڈیزائن کیے ہوتے ہیں اور ان کے وائر کے جو کلر کورڈ ہیں وہ ایک دوسرے سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس فلٹ سویچ اس کے اوپر دوستو جو کرنٹ کی ریٹنگ ہے یہ 250 وولٹ یعنی یہ ایسی کرنٹ کے اوپر ورک کرے گا اور ایمپیر کے جو اس کے اوپر ریٹنگ ہے وہ دس سے آٹھ ایمپیر ہے یعنی چھوٹی موٹر کے ساتھ جو موٹر چھ ایمپیر پانچ ایمپیر آٹھ ایمپیر نار ملی لیتی اس کے ساتھ ہمیں اس کو ڈریکلی یوز کر سکتے ہیں اور جو بڑی موٹر ہیں ان کا آپ کا پتہ ہے کہ اس کو کنڈیکٹر کے ذریعے اس کو اپریٹ کیے جاتا ہے فلٹ سیچ کو کنڈیکٹر کے ساتھ کیے جاتے ہیں کنڈیکٹر کے ساتھ اس کے کیسے کنیکشن کیے جاتے ہیں وہ میں نے پیشلی ویڈی کے اندر بتاتی ہیں آپ میری پیشلی ویڈی دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ یہ باہر کی کلر کورٹنگ میں کوشش کروں گا آپ کو دکھائی دیا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا فلٹ سوچ ہر ایک کی اوپر دیکھیں ریٹنگ علاقے سے ہوتی ہے کام بالکل سیم ہی ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کی اوپر یہ ہمارے پاس ایک دوسری کمپنی کا فلٹ سوچ ہے دیکھیں اور اس کے اوپر اس کا کوئی مشکل نہیں ہے یہ ہمارے پاس ایک سوچ ہے تو ہمارا جو آج کا مہن مقصد ہے وہ یہ ہے آپ لوگوں کو بتانے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس کی ایک ہمارے پاس کامن ہوتی ہے ایک ہمارے پاس ایک نارملی اوپن اور ایک نارملی کلوز کے لئے یعنی جب یہ ڈاؤن پوزیشن کے اندر ہے ڈاؤن پوزیشن میں یہ ہوگا تو ایک نارملی کلوز کا کام کرے گی اور دوسری نارملی اوپن کا دوستو اس کے اندر یہ وارٹر پروف ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو وائر ہوتی ہے وہ بھی کافی لمبی ہے ٹھیک ہے تین میٹر سے پانچ میٹر کے اندر آتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں نارملی اوپن نارملی کلوز یعنی آن اور آپ کی پوزیشن یعنی اوپر کون سی وائرس کی آف ہوگی اور نیچے کون سی آف ہوگی تو اس کے دوستو آج تک آپ نے اس کے استعمال تو دیکھی ہوں گے لیکن اس کو اندر سے بیس ہمارا ہے جو مقصد ہے کہ اس کے اندر کیوں سے پارس ہوتے ہیں اور کیسے وار کرتا ہے یہ آپ لوگوں کو بتانا اور اس کے لئے میں نے یہ فلٹ سوچ کو کاٹا ہوگا ہے دیکھیں تھوڑا سا زومنگ اگر ہو سکے تو دیکھیں اس کی جو تین وائر آپ نے باہر دیکھی کہ وہ تین وائر اس کے اندر کیسے یوز ہو رہی ہیں اور ایک وائر ہمارے پاس دیکھیں ایسے کامن یوز ہوگی اور دو جو وائر جو ہیں وہ ایک نارملی کلوز اور نارملی اوپن کے لئے اور اس کے اندر ایک یہ دیکھیں آپ یہ ویٹ جس کو ہم بال بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو بال ہے یہ میٹل کا ہوتا ہے لوہے کا اور اس کا تھوڑا سا ویٹ ہوتا ہے ویٹ اس لئے ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ یہ جو اس کے آگے یہ دیکھ سکتے ہیں جب یہ ڈاؤن پزیشن میں ہوگا تو دیکھیں یہ کیسے سرکٹ کو کٹ آف اس کے اندر بھی ایک سوچ ہے یہ وائٹ کلر کا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سوچ ہے اور یہ جو اس کے آگے جو ایک پتری جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پتری لوہے کی جو ہے وہ بیسیکلی جب بال اس کے اوپر آتا ہے تو وہ اس سوچ کو پوش کر دیتی ہے آپ لوگ ذرا اور سے دیکھ سکتے ہیں جب یہ دیکھیں یہ ڈاؤن ہوگی تو اس نے سوچ کو اپریٹ کر دیا اور جب یہ باپس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو مین مقصد ہے اس کے اندر یہ جو بال ہے سارا کام یہ کرتے ہیں جب یہ نیچے ڈاؤن پزیشن پانی ختم ہو جاتے تو دیکھیں بال آگے کی طرف آ جاتے اور ایک سرکٹ کو اوپن اور دوسرے کو کلوز کر دیتے ہیں اور جب ہمارے پاس ٹینکی بھر جاتی ہے یہ ٹینکی کے اوپر پانی کے اندر جب تیرتا ہے کیوں کہ اندر تو ہوا ہوتی ہے اندر سے یہ خالی ہے خالی ہونے کے وجہ سے یہ پانی کو اوپر تیرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہوئی ہے تو واتر پروف ہے پانی نہیں جاتا تیرنے کے وجہ سے جب یہ تیرے گا تو اس کی پزیشن اپ ہو جائے گی اور بال جو ہے ہمارا واپس پیچھے آ جائے گا اور ہمارا جو سوچ ہے وہ نارملی اوپن کلوز کے اندر اور کلوز جو ہے وہ اوپن کے اندر کنوٹ ہو جائے گا یعنی جو بلو وائر اس کے اندر کامن ہے ہمارا بلو وائر کے اندر کرنٹ ہوگا اور جب یہ ڈاؤن پزیشن میں ہوگا تو ہمارا یہ جو کرنٹ ہے یہ ایک وائر جو بلیک ہے یا براؤن ہے جو بھی اس کی نارملی کلوز ہوگی اس کے ذریعے وہ کرنٹ ہمارا کنیکٹ ہو جائے گا واپسی اور جب یہ واپسی اپ ہو جائے گا ہمارا جو واپسی یہ جب ڈاؤن ہو جائے گا تو ہمارے یہ جو لوحے کبال ہے یہ واپس آ جائے گا ہمارے جو کرانٹ ہے وہ دوسری وائر کے ذریعے نکل جائے گا تو ایسے یہ کنورٹ کرتے ہیں کرانٹ کو دوستو اس طرح کے مزید ویڈیویں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے اوپر بنی رہے گا اور لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولی گا ویڈیو پہ رہنے کا شکریہ